ہیلو جی اسلام علیکم آپ کے لئے عید کے لئے میں لیکن آگئی ہوں فیشل عید مہنگو گولڈ فیشل جیسا کہ نام سے آپ کو بتا چل رہا ہے یہ مہنگو کا فیشل ہونے والا ہے اور مہنگو کی جیسا گلو آپ کے فیس پہ آنے والا ہے چار سٹیپس کا یہ فیشل ہے اس میں پورا ایک مہنگو جوز ہوگا مہنگو کو آپ نے پلپ بنا لینا ہے اور اس کے چھلکے بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنے چھلکے ہم نے موٹے موٹے کٹ لینا ہے اور باقی کو ہم نے کر لینا ہے جی پلپ بنا لینا ہے اور مہنگو کے چھلکے کر لینا ہے یہ مہنگو فیشل جو ہے نا آپ کو عید کے لئے ایسا گلو دے گا آپ کی سکین کو فیر کرے گا اوپن پورز کو ختم کرے گا آپ کی بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ سب کو ختم کرے گا اور بلکل شرٹ کیا ہے آپ نے اس کو عید چاند رات کو کر لیں یا عید سے دو دن پہلے کر لیجئے اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں جی فیشل سٹارٹ کیسے کرنا ہے سٹیپ نمبر وان ہوتا ہے کلنزنگ کلنزنگ کے لیے ہم نے اس کے چھلکے یوز کرنا ہے مہنگو کا چھلکہ لے لیں اس کے اوپر آپ نے ڈالنا ہے جی ایلویر جیل ایلویر جیل ڈال کے اس سے ہم نے اپنی کرنی ہے فیس کی کلنزنگ کلنزنگ کس لیے کرتے ہیں کہ فیشل سے پہلے اپنی سکین کو تیار کرتے ہیں جو ہمارے فیس پہ ڈرٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ کلنزنگ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے سارا ڈرٹ کلیر ہو جاتا ہے اور ہماری اس کی نیٹ نکل آتی ہے نیچے سے باقی سٹیپس کے لیے تو جی آپ نے کلنزنگ کرنی ہے کلنزنگ کرنی ہے آج کل سب کو آتی ہے کس طریقے سے کرنی ہے میں یہاں اپنی ہاتھ کا یوز کرنی آپ نے اپنے فیس پہ کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہے فیس کے کس طرح سے کلنزنگ کی جا سکتی ہے کلنزنگ کریں دو سے تین منٹ اچھے سے کریں نوز ایریا کریں چن کریں یہ دیکھئے کلنزنگ کے بعد ہمارا ہینڈ آپ میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں کتنا چمک رہے ہیں کتنا گلو کرے رہے ہیں تو سوچیں آپ کا فیس کتنا گلو کرے گا اب آج دیدے جیس ٹیپ نمبر ٹو جو کہیں سکربنگ سکربنگ کے لئے ہمیں چاہیے براؤن شکر اگر آپ کے پاس براؤن شکر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں پریشاند نہیں ہو ریگولر چینی یوز کر لیں وائٹ چینی اور اس میں مینگو پلپ جائے گا مینگو پلپ لے لیں ایک چمچ اور براؤن شکر لے لیں ایک چمچ اچھے سے ان کو مکس کرنا ہے یہ لیجئے ہمارا سکرب تیار ہے اب ہم اپنے فیس کا سکرب کریں گے آپ نے لینا اس میں سے تھوڑا سا اٹھانا ہے اور اپنے فیس کے اوپر سکربنگ کرنی ہے اچھے سے سکربنگ کرنی ہے اپنے ٹین زون ایریا کو آپ نے ضرور سکرب کرنا ہے آپ کے بلیک ہیڈ جو نوز پہ ہیں ان کے اوپر آپ نے سکربنگ کرتے جانا ہے اچھے سے سکرب کریں زیادہ تیز تیز ہاتھ متھا لائیے گا آرام آرام سے سکربنگ کرے گا ہماری سکن بہت سنسٹیو ہوتی ہے تو اس کو پیار سے ہنڈل کیجئے گا تو سکربنگ کریں اچھے سے سکربنگ کرتے جائیں سکربنگ کرنے کے بعد تقریباً تین سے چار مینٹ آپ سکربنگ کرنی ہے تاکہ اچھے سے ڈرٹ اور ہمارے وائٹ ہیڈ بلیک ہیڈ سب نکل جائیں جب وائٹ ہیڈ اور بلیک ہیڈ ہمارے نکل جائیں گے تو ہمارے سکن بلکل نیٹ ہو جائے گی نوز بھی گلو کرے گا اس کے بعد آپ نے کر لینا ہے فیس واش نارمل پانی کے ساتھ یہ دیکھیں میرے ہاتھ دیکھتے جا رہے ہیں نا کتنا چمکتا جا رہا ہے گولڈ فیشل کا دیکھ رہے ہیں نا کتنا ریزلٹ زبردستہ رہا ہے اب ہم نے کرنا ہے سٹیپ نمبر تری سٹیپ نمبر تری ہے مساج مساج کرنے کے لئے ہمیں چاہئے دودھ کی بلائی مینگو پل اور گلیسری دودھ کی بلائی نہیں ہے تو ٹیٹرا پیک کریم یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں دودھ کی بلائی لیے جو کہ ہر گھر میں پائی جاتی ہے اس کے لئے ہمیں ایک چمچ دودھ کی بلائی چاہئے ایک چمچ ہی ہمیں چاہئے پلب اور تھوڑے سے ڈرابز ہم نے کلیسرین کے ڈال لیے ہیں مساج کرنا ہے اس کے ساتھ ہم نے اچھے سے مکس کریں اور اپنے فیس کا اچھے سے مساج کریں اپورڈ مساج کریں آپ اچھے سے مساج کریں ہم نے پورے فیس کا نیک کا کوئی بھی پارٹ آپ کا مس نہیں ہونا چاہئے اچھے سے مساج کرتے جائیں آل موسٹ اقریبا فائف منٹ تک آپ نے مساج کرنا ہے اپنی فیس کا اچھے سے تاکہ یہ سارا جو ہے نا ہماری سکن کے اندر فیس کے اندر یہ جذب ہو جائے بالکل سکن کے اندر یہ اچھے سے جیسے آپ کو بزار سے لے کے مساج کریم یوز کرتے ہیں وہ ہماری سکن میں پینٹریٹ ہو جاتی ہے نا اسی طرح یہ والا بھی مساج کریم جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ آپ کی پینٹریٹ ہو جائے گا بالکل ایسے بزاری جیسے مساج کریم ہوتے ہیں نا اس کی طرح کا آپ کو ٹچ دے گا یہ دیکھیں بالکل اس کے جیسے یہ جیسے میرا ہاتھ دیکھ رہے ہیں نا اس طرح ہی ہونا چاہئے اچھے پانچ سے چھے منٹ آپ نے مساج کر لیا اس کے بعد آپ نے ہاتھ کو دو لینا ہے دیکھیں کتنا کریمی کریمی گلو آ رہا ہے ہاتھ پہ اس کے بعد آپ ہم نے کرنا ہے جی فائنل سٹیپ جو ہے گولڈ فیس ماسک فائنل سٹیپ ہے اور اس کو آپ نے بالکل چھوڑنا نہیں ہے اس میں ہمیں چاہئے جی بیسن مینگو کو پیوری رائس لار چاول کا آٹا اور گلیسنی ایک چمچ بیسن لینا ہے ایک چمچ ہی ہم نے چاول کا آٹا لینا ہے اور جو اتنا بھی پیوری بچ گئی ہے وہ ساری لے لیجئے گا دیکھیں ایک مینگو سے ہم نے بنا لیا نا سارا فیشل اب یہ ہمارا ماسک ریڈی ہو رہا ہے اس میں ہم نے ڈالنی ہے گلیسنی میری سکین ڈرائی ہے تو میں اس لیے ڈال رہی ہوں آپ کی سکین اگر ڈرائی نہیں ہے اویلی ہے تو آپ یہ سکپ کر دیجئے گا گلیسنی اب یہ ہمارا گولڈ فیشل ماسک ریڈی ہے اس کو آپ نے فیس پہ لگا دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ تک آپ نے اپنے فیس پہ نیک پہ اچھے سے اس کو لگا لینا ہے اور اس کو ڈرائی کر لینا ہے پندرہ سے منٹ کے یہ ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے آرام سے لیٹ جائیں جب ڈرائی ہو جائے یہ دیکھیں یہ ڈرائی ہو گئے میرے ہاتھ پہ آپ کا فیس پہ ایسے ہی ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے تھنڈے پانی کے ساتھ دھونا آئے ہے تھنڈے پانی کے ساتھ دھونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لاسٹ اور فائنل سٹیپ ہوتا ہے میرے پاس روز وارٹر سپریئے میں روز وارٹر سپریئے ضرور یوز کرتی ہوں آپ نے روز وارٹر پکڑا سپریئے پکڑا اور اس کو اپنی فیس پہ لگایا اور جلیں جی آپ کا یہ ایتفیشل ہو گیا